بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل بیوٹی درگز آج میں جو ریویو شیئر کرنے والی ہوں یہ نیوٹیو فیکٹر کا نیوٹن ہے جس میں بائیوٹین 5000 mcg پر سرونگ ہے ریویو سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گی چینل کو سبسکرائب کر کے پہل بٹن کو کلک کر لیں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر لیں لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو بائیوٹین کو وائٹامین بی سیون بھی کہتے ہیں کہ آپ کے بالوں کی گروت کو جو وہ سٹیمولیٹ کرتا ہے اگر آپ کے جسم میں بہت سارے وائٹامین اور منورلز کی کمی ہو جاتی ہے تو آپ کے ہیئر فال سٹارٹ ہو جاتا ہے میرے ساتھ یہ ایشو رہا ہے کہ ہیئر فال سٹارٹ ہو گیا تھا فرسٹ آف آل تو آپ کو ریزن فائٹ آؤٹ کرنی ہے کہ آپ کو ہیئر فال کیوں ہو رہا ہے مجھے کچھ سرٹن ہیلتھ ایشوز تھے جس کی وجہ سے مجھے ہیئر فال سٹارٹ ہو گیا تھا تو مجھے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ریویو شیئر کیا تھا بائیوٹین 2500 mcg کا اور درمازون کا اور دن اب میں نے جو ہے وہ مجھے میرے ڈرماتولوجس نے بائیوٹین 5000 mcg رکمنٹ کی تھی سو میں نے یہ والے جو آورڈر پلیس کر دیا جب میں نے آورڈر پلیس کیا تب اس پر کچھ پرسنٹیج آف چل رہی تھی تو میں نے اس 60 ٹیپلٹس کے لیے 937 روپیس جو ہیں وہ پہ کیے ہیں نیوٹری فیکٹر نیوٹن کا جو بائیوٹین 5000 mcg پر سرونگ ہے یہ کلیم یہ کرتا ہے کہ پروموٹ کرتا ہے آپ کی ہیلتی ہیئر کو سکین کو اور سٹرانگ نیلز کو میں نے جو ہے وہ آورڈر آن لائن پلیس کیا تھا نیوٹری فیکٹر کی ویب سائٹ سے تو ویدن آف ویک جو ہے آپ کو آپ کا پارسل ریسیو ہو جاتا ہے جیسے آپ آورڈر پلیس کرتے ہیں تو آپ کو کنفرمیشن کال آ جاتی ہے دن ٹریکنگ بھی مل جاتی ہے اس طرح سے مجھے یہ پروموٹ ریسیو ہوا تھا یہ وہا جو پروموٹ مجھے بھیجا تھا یہ بابل ریپ نہیں تھا اس سے پہلے جو میں نے پروموٹ بائی کیے تھے وہ بابل ریپ تھے پلاسٹک کی بوٹل ہے جس کی اوپر 60 ٹیپلٹس کا مینشنڈ ہے یہ 30 ٹیپلٹس اور 60 ٹیپلٹس دونوں کی پیکیجنگ میں آتا ہے اس کی ایچ ٹیپلٹ میں بائیوٹین 2500 ایم سی جی ہے اگر آپ 5,000 پر سرونگ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو دو ٹیپلٹس انٹیک کرنی ہوں گی اس کی اوپر اس کی مینوفیکٹرین یعنی سپائری ڈیٹ دونوں مینشنڈ ہے مینوفیکٹرین کے 2 ایرز کے اندر اندر آپ نے اسے یوز کرنا ہے یعنی کہ پرودکٹ کی جو شیل ف لائف ہے وہ 2 ایرز ہے سیل پرودکٹ آپ کو ملتا ہے سو انسائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 60 ٹیپلٹس ہیں کیونکہ مجھے میرے ڈرماتولوجس نے یہ سجیس کیا تھا کہ آپ نے at least 6 months بائیوٹین انٹیک کرنا ہے کیونکہ میرا ہیئر فال بہت زیادہ تھا اور مجھے بیلٹ نیس ہو رہی تھی اور اس کا پیٹرن بھی جو فیمل ہیئر فال کا ہوتا ہے وہ تھا تو مجھے کافی زیادہ پریشانی ہو رہی تھی کہ مجھے ہیئر فال کیوں ہو رہا ہے سو میں نے دوبارہ ڈرماتولوجس کو ملتان میں چیک کروایا اور میں نے مجھے ریکمنڈ کیا کہ آپ نے بائیوٹین جب آپ 6 months regular لیں گی اور اس کے بعد آپ کا ہیئر فال کم ہو جائے گا اس سے پہلے بھی میں نے بائیوٹین یوز کی ہے جب تک آپ یوز کرتے رہتے ہو آپ کا ہیئر فال ٹھیک رہتا ہے کیونکہ آپ کی باڈی کو وائٹامنس ملتے رہتے ہیں جس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے جس کی ویسے آپ کو ہیئر فال سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جیسے آپ بائیوٹین جو وہ چھوڑ دیتے ہیں میں نے بیچ میں بلکل چھوڑ دیا تھا تو اس کے بعد مجھے پھر ہیئر فال سٹارٹ ہو گیا کیونکہ میرے ساتھ سرٹن ہیلتھ ایشیوز تھے ریزن کو لازمی فائنڈ آؤٹ کیا کریں کہ آپ کو ہیئر فال کیوں ہو رہا ہے دین ہی اس کا جو ہے آپ پراپر میڈیکیشن سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی باڈی میں سٹارٹن وائٹامینس اور میڈولز کی کمی ہے آپ اپنے سی بی سی کرا سکتے ہیں اگر آپ کو تھائرائیڈ کا ایشیو ہے اس سے بھی آپ کا ہیئر فال ہوتا ہے اگر ہارمونال ایشیو ہے اس سے بھی ہوتا ہے اور اگر آپ کی تینشن بہت زیادہ لے رہے ہیں کوئی سٹریس یا دپریشن فیس چل رہے ہیں دین بھی آپ کو ہیئر فال ہوتا ہے تو میک شور کہ آپ کو پہلے ریزن فائنڈ آؤٹ کرنی ہے دین ہی آپ کو ڈرماتولوجز کے پاس جانا ہے میں جب ہی ڈرماتولوجز کے پاس جاتی ہوں تو میں اپنا لیب لازمی کرا کے جاتی ہوں تاکہ مجھے پتا ہو کہ مجھے ہیئر فال کیوں ہو رہا ہے یہ سرٹن ہیلتھ ایشیو کیوں ہے کیونکہ وہاں پہ بھی اگر آپ ڈرماتولوجز سمٹائم آپ سے ٹیسٹ کرواتے ہیں سمٹائم نہیں کرواتے ہیں سو آپ لازمی جب ہی وزٹ کریں تو پہلے اپنا cvc وغیرہ کروا کر جائیں تاکہ درماتولوجز کو آپ کو میڈیسن پرسکرائب کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے اور وہ آسانی سے جو ہے میڈیسن آپ پر کام کر سکے اور جلدی ریزالٹ آ سکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وائٹ کلر کی ٹیبلٹس ہیں بلکل چھوٹی سی ٹیبلٹ ہے اگر آپ دیلی ٹو ٹیبلٹس میں بائیوٹین کی انٹیک کر رہے ہیں تو that is equal to 5000 mcg اور اگر آپ سنگل جو ہے وہ ٹیبلٹ انٹیک کر رہے ہو تو وہ 2500 mcg کے equal ہوگی یہ ٹیبلٹ انٹیک کرنا بہت زیادہ آسان ہے بریکفاسٹ کرنے کے 30 منٹ کے بعد جو ہے وہ آپ اسے آسانی سے انٹیک کر سکتے ہو سمپل پلین وارٹ کے ساتھ بھی انٹیک کر سکتے ہو اگر آپ اسے وائٹیمن سی کے ساتھ بھی انٹیک کروگے تو تب بھی بہت اچھا ریزالٹ ملتا ہے میں نیوٹین جو بائیوٹین ہے میں اس کو وائٹیمن سی کے ساتھ ہی انٹیک کرتی ہوں اور ریسرچ بھی یہی کہتی ہے کہ آپ بائیوٹین اور وائٹیمن سی جو ہے وہ انٹیک کر سکتے ہیں نیوٹین بائیوٹین کو جب آپ انٹیک کرنا سٹارٹ کرتے ہو تو اسے آپ کے بال تو ہیلتی ہوتے ہی ہیں ہیئر فال کم ہو جاتا ہے اگر آپ کو تیننگ آف ہیئر کا پرابلم ہے تو وہ بھی ریزالو ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کے سکن بہت اچھی ہو جاتی ہے اور آپ کے نیلز جو ہے وہ سٹرانگ ہو جاتے ہیں اور نیلز کی گروت بھی بڑھ جاتی ہے مجھے نیوٹین کو یوز کرتے ہوئے وہ وائن مانت اور ٹویلڈ ڈیز ہو چکے ہیں دہن ہی میں نے اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیا اور میں نے جو اب ایک نیو بوٹل بھی جو وہ آرڈر پلیس کر دیا تھا کیونکہ میری یہ والی جو ٹیبلٹس ہیں وہ سکسٹی ٹیبلٹس ہیں اور میں نے جو اول آرڈر پلیس کیا تھا وہ تھرٹی ٹیبلٹس کا تھا اور یہ والی جو مجھے ٹیبلٹس باکس ریسیو ہوئے اس کو بابل ریپ کیا گیا تھا پہلے والے کو کیوں نہیں کیا گیا بہت سارے قویسٹنز آتے ہیں کہ بائیوٹین کو جو اب انٹیک کرنے کے بعد آپ کا وزن جو اب بڑھ جاتا ہے اگر آپ بائیوٹین کو انٹیک کریں اور ساتھ آپ کھا پی بھی رہے اور کوئی بھی فیزیکل ایکٹیوٹی آپ کی نہیں ہے تو دن ڈیفینیٹی آپ کا ویٹ گین ہوگا اور اگر جو آپ بائیوٹین لینے کے بعد جو اپنا پروپر جو اپنا ہاؤس کی اوڈز ہیں یا پھر آپ جاب پہ جا رہے ہو یونیورسٹی جا رہے ہو یا پھر کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی کر رہے ہو ایکسرسائز واک کر رہے ہو تو دن آپ کا ویٹ نہیں بڑھے گا نیوٹری فیکٹر کی ویب سائٹ کو اگر آپ چیک کریں گے تو ان کے بہت سارے پروڈکٹس ہیں اور میں نے جو اس کے علاوہ ایکسٹرا سی جو ہے ویٹیمین سی ویڈ روز ہیپ ایکسٹریکٹ بھی جو ہے وارڈر کیا تھا یہ آپ کے ہیلتی امیون سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے یہ تھرٹی ٹیبلٹس ہیں اور یہ تھرٹی ٹیبلٹس کا جار جو ہے مجھے سکس نائنٹی روپیز میں ملا تھا نیوٹری فیکٹر جو ہے یہ فیصلہ باد میں لوکیٹیٹ ہے ان کے سارے پروڈکٹس حلال ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں جب نیوٹن کھانا انٹیک کیا تھا تو میرے جو بال ہیں وہ اس طرح سے گہر رہتے ہیں اور اس کے بعد گریجوالی جو ہے وہ ہیر فال کم ہو گیا الحمدللہ سے اور یہ دیفرن ڈیس کی ویڈیو کلپس میں نے ریکارڈ کیا ہیر فال کم ہو گیا بہت اچھے طریقے سے کام کرتا ہے آپ کے بالوں کی گروتھ کو بڑھاتا ہے ہیر فال کو کم کرتا ہے اور اسے ساتھ ہی جو ہے میں شیمپوویز کریں وہ بھی نیوٹری فیکٹر کا میکس ہیر شیمپو ہے یہ لانگ انڈ سٹرانگ ہیر کے لیے یہ بھی آپ کے ہیر فال کو روکتا ہے یہ میڈیکیٹڈ شیمپو آپ کو نیوٹری فیکٹر کی ویب سائٹ سے آسانی سے مل جاتا ہے یہ سلفیٹ فری شیمپو نہیں ہے لیکن یہ بہت اچھے طریقے سے کام کرتا ہے اگر آپ اسے ریکلر یوز کر رہے ہیں تو آپ کا ہیر فال کم ہو جائے گا اور آپ کے بالوں کی گروتھ بڑھے گی اور اگر تیننگ آف ہیر کا مسئلہ آپ کو ہو رہا ہے تو وہ بھی ریزولو ہو جائے گا انشاءاللہ نیوٹن اور نیوٹری فیکٹر کا جو شیمپو ہے اس کے استعمال سے آپ کے بال جو ہے وہ تھکر ہو جاتے ہیں اور سٹرانگ ہو جاتے ہیں اور ریزلٹ بہت اچھے طریقے سے ملتا ہے آپ کو اٹلیسٹ جو ہے ون منت ریگولر جو ہے بائیوٹین کو انٹیک کرنا ہے اس شیمپو کو یوز کرنا ہے دن ہی آپ کو ریزلٹ ملنا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ آج آپ بائیوٹین کھاؤ گے تو کل آپ کو لگے گا کہ آپ کا ہیر فال کام ہو جائے ایسا بلکل بھی نہیں ہے جب بھی آپ میڈیسنز وغیرہ یوز کرتے ہیں تھوڑا سا ہمبل ہونا پڑتے ہیں تاکہ وہ میڈیسنز بہت اچھے طریقے سے کام کر سکے جب آپ کو لگے کہ آپ کا ہیر فال سٹارٹ ہو گیا ہے اور آپ کے ڈرمتالوجس نے آپ کو بائیوٹین انٹیک کرنا ریکمینڈ کیا ہے تو آپ نے اس کو جو انہوں نے ڈیوریشن بتایا اس طرح تو آپ نے اسے ریگولر یوز کرنا ہے تو اس کے بعد بھی آپ نے بائیوٹین کو یوز کرتے رہنا ہے نوٹ ریگولر الٹرنیٹیو ڈیز میں ویک میں دو دفع بائیوٹین یوز کر سکتے ہیں لیکن اسے اپنی مکمل طور پر اپنی زندگی سے مت نکالیں کیونکہ ہماری فوڈ اتنی اچھی نہیں ہے ہیلڈی فوڈ نہیں ہے ہم لوگ جنگ فوڈز کھاتے ہیں باہر کا کھانا کھاتے ہیں اور ہمارے باڈی میں وائٹیمنز اور منورلز کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہیئر فال ہمیں سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بائیوٹین کو لازمی انٹیک کرنا ہے تاکہ ہمارے بالوں کا جو گرنا ہے وہ کم ہو جائے اور بالوں کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں یہ دونوں پروڈکٹس بہت زبردست ہیں وہ میرے بالوں میں بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں الحمدلہ اللہ سے اور یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوپس ہو کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریے گا شیئر کریے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بیٹن کو بھی کلیک کر لیں تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اپنی دعا میں یاد رکھے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ